آج میں آپ لوگوں کو عورتوں کے پانچ ایسے گناہ بتاؤں گا جو گھر میں بے بہا حربت لاتے ہیں جو گھر کو بربادی کی دلدل میں پھسا دیتے ہیں تنگیاں پریشانیاں مسئیبتیں ٹینشنیں آفات و بلیات گھر کا مقدر بن جاتی ہیں فرمایا سب کچھ کرنا اپنے گھر کو بربادی سے بچانا اور تو یہ پانچ گناہ کبھی نہ کرنا یہ پانچ گناہ کرنے والی عورتوں کو دنیا میں پانچ سزائیں ضرور ملتی ہیں آخر وہ کون سی پانچ سزائیں ہیں اور وہ کون سے پانچ گناہ ہیں جن کے کرنے سے عورت کو اتنی بڑی سزا کا مو دیکھنا پڑتا ہے پہلی سزا اولاد کے دل میں ایسی عورت کے لیے قدورت پیدا ہوتی ہے دوسری سزا ایسی عورت پر کوئی بھی یقین نہیں کرتا اس کے سچ پر کوئی اعتماد نہیں کرتا اس کے سچ پر کوئی یقین نہیں کرتا جھوٹے انسان کی سب سے بڑی سزا جھوٹے انسان کے لیے سب سے بڑی سزا اس کے سچ پر کوئی یقین نہیں کرتا دنیا آخرت میں ظلیل و خوار ہوگی دنیا میں کوئی اس کی عزت نہیں کرے گا اس کی عزت پامال کر دی جائے گی ایسی عورت جہاں کہیں جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے غزب کا نشانہ بنی رہتی ہے ایسی عورت جس گھر میں داخل ہو جائے وہ گھر تباہ و برباد ہو جاتا ہے اور ایسی عورت کسی بھی انسان کے ساتھ ہمیشہ کے لیے زندگی بسر نہیں کر سکتی اسے جلد از جلد طلاق ہو جاتی ہے آخر وہ کون سے پانچ گناہ ہیں جو گھر میں بے بہا غربت لاتے ہیں جو گھر میں پریشانیہ لاتے ہیں گھر کو بربادی کی طرف لے کے جاتے ہیں نسلیں اجار کے رکھ دیتے ہیں فرمایا پہلا گناہ کسی بھی عورت کا اپنے شوہر سے حرام مال کا تقاضہ کرنا شوہر سے حرام مال مانگنا تلخین کرنا جہاں کہیں سے لے آؤ حرام کے راستے سے لے آؤ حلال کے راستے سے لے آؤ مجھے بہت زیادہ مال چاہیں مجھے بہت زیادہ پیسے چاہیں مجھے ڈھیروں پیسے چاہیں میں نے ان پیسوں سے آیاشیاں مارنی میں نے ان پیسوں کو ہواوں میں اڑانا ہے فضاؤں میں اڑانا ہے میں نے کھلی آیاشیاں مارنی میں زندگی عیش و عشرت میں بسر کرنا چاہتے ہیں مجھے ڈھیروں پیسوں چاہیں وہ پیسے چاہے حلال کے راستے سے لے آؤ چاہے حرام کے راستے سے لے آؤ فرمایا اے اسلام کی مقدس شہزادیوں اپنے مردوں سے باپ سے بھائی سے بیٹے سے شوہر سے حلال کا تقاضہ کرنا حلال کا تقاضہ کرنا چاہے انہیں کانٹوں پر کیوں نہ چلنا پڑے کڑکتی دھوپ میں تتی ریت کی اوپر پورا دن خاک کیوں نہ چھاننی پڑے پورا دن ایسے ہی کیوں نہ گھومنا پڑے کڑکتی دھوپ میں اپنے شوہر سے حلال کا تقاضہ کرنا اور حرام سے انہیں روکنا چاہے حرام کا مال تمہارے گھر کے دروازے پر کیوں نہ پڑا ہو اللہ سے ایک بار حلال طلب کر کے تو دیکھو اللہ سے ایک بار حلال کا تقاضہ کر کے تو دیکھو قسم خدا کی اللہ تعالیٰ کبھی بھی حرام کا لکمہ تمہاری اولاد کے موں تک نہیں جانے دیکھ ایک دکان دار سے پچھا گیا کہ اتنی تنگ سی گلی میں تُو نے دکان لگا رکھی ہے روزی کہاں سے آتی ہے یہاں سے تو آمد و رفت بھی نہیں ہے کوئی بھی بندہ ایزلی آ نہیں سکتا ایک آدمی بھی ایزلی جا نہیں سکتا آنے جانے میں بڑی ہی دکت ہوتی ہے کوئی بھی آتا جاتا نظر نہیں آتا تُو نے یہاں پر دکان لگا لی ہے اتنی تنگ سی گلی میں تُو نے دکان لگائی ہے بتا تُو سے ہی روزی کہاں سے آتی ہے رزق کہاں سے آتا ہے تو اس نے جواب دے کر سب کو لا جواب کر دیا دکان دار نے جواب دے کر سب کو لا جواب کر دیا اس نے کہا بھائی اگر اس تنگ سی گلی میں موت کا فرشتہ آ سکتا ہے تو کیا رزق بانٹنے والا فرشتہ نہیں آ سکتا روزی دینے والا فرشتہ بھی آ سکتا ہے اگر موت کا فرشتہ آ سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا میں نے معراج کی رات جب چہنم میں میں نے جھانک کے دیکھا ایک عورت کو دردناک عذاب دیا جا رہا تھا اس قدر دردناک عذاب تھا کہ اس کے موں سے ابلتے ہوئے پانی کے فوارے نکل رہے تھے اور یہ فوارے آگ کے فوارے تھے ابلتے ہوئے آگ کے پانی کے فوارے نکل رہے تھے جب میں نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا تو جبریل علیہ السلام نے وجہ بیان کرتے ہوئے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کی وہ عورت ہے جو اپنے شوہر سے حرام کا تقاضہ کرتی تھی کہتی تھی بہت سارے پیسے لے کے آؤ حرام کے راستے سے لے کے آؤ کوئی بات نہیں بہت زیادہ مال لے کے آؤ میں ان پیسوں سے نمائش کرنا چاہتی ہوں آیاشیاں مارنا چاہتی ہوں شوہر سے کیے گئے حرام مال کے تقاضے نے بیوی کے پیٹ کے اندر آگ بھڑکا دی فرمایے دوسرا گناہ جو گھر میں بے برکتی لاتا ہے جو گھر میں غربت لاتا ہے جو گھر کو بربادی کی طرف دھکیل دیتا ہے جو گھر میں سے برکت کو اٹھا لیتا ہے وہ ہے کسی بھی عورت کا گھر کی دہلیس پر نماز نہ پڑنا نماز میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تماز دین کا ستون ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفر اور اسلام کے درمیان فرق صرف نماز کا ہے کافر اور مومن کے درمیان فرق صرف نماز کا ہے کافر کافر اس لیے ہے کہ وہ اللہ کو نہیں مانتا اللہ کی نہیں مانتا کافر کافر اس لیے کہ وہ اللہ کو سجدہ نہیں کرتا اور مسلمان مسلمان اس لیے کہ وہ اللہ کو سجدہ کرتا ہے وہ نماز پڑھتا ہے وہ ہر وقت اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے نماز اللہ سے ملانے کا راستہ ہے جس گھر میں اللہ کا نام لیا جائے جس گھر میں نماز پڑھی جائے جس گھر میں ذکر اذکار کیا جائے رحمت کے فرشتوں کا رخ بھی اسی گھر کی طرف ہو جاتا ہے رزق بانٹنے والے فرشتوں کا رخ بھی اسی گھر کی طرف ہو جاتا ہے فرمائے سب کچھ کرنا یہ بے نمازی والا گناہ نہ کرنا ورنہ یاد رکھنا رحمت کے فرشتے تم سے روٹ جائیں گے رزق بانٹنے والے رزق میں برکت ڈالنے والے فرشتے تم سے روٹ جائیں گے فرمائے تیسرا گناہ جو بہت بڑا گناہ ہے وہ ہے عورت کا شوہر کی خلاف غیبت کرنا غیبت کرنا چگلی کرنا چھوٹی چھوٹی بات کو بڑا کہہ کر شوہر کے سامنے پیش کرنا غیبت کے ذریعے دونوں بھئیوں کو آپس میں جدا کر دینا دونوں بھئیوں کو آپس میں لڑانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص غیبت اور چگلی کے ذریعے دو شخصوں کو آپس میں لڑائے دو آدمیوں کے درمیان جھگڑا ڈال دے فرمایا اس پر جہنم واجب ہو گئی اور جو آدمی دو دشمنوں کے درمیان صلحہ کرا دے فرمایا اس پر جنت واجب ہو گئی وہ جنت کے عالی درجوں پر ہو گئی فرمایا تیسرا گناہ جو گھر میں بے بہا غربت لاتا ہے گھر میں سے برکت کو اٹھا لیتا ہے وہ ہے بچہ ہوا کھانا ضائع کر دینا کیونکہ بچہ ہوا کھانا اللہ سے فریاد کرتا ہے تو نے ان ظالموں کو اس قدر رزق کے وسیع عطا کیا جنہی رزق کی قدر ہی نہیں رزق بھی ان عورتوں کو بد دعائیں دیتا ہے جو عورتیں بچہ ہوا کھانا ضائع کر دیتا بجائے کسی بھوکے کو کھلانے بجائے محلے میں کسی غریب کے گھر دینے کے غریب کے بچے چار دن سے بھوکے ہیں تین دن سے بھوکے ہیں ہمیں تو پتہ تک نہیں میں کہتا رہتا ہوں صاحب تیری گلی میں اگر کوئی شیعہ رہتا ہے وہابی رہتا ہے دیوبندی رہتا ہے یا کوئی غیر مسلم رہتا ہے اس کا حساب وہ خود دے گا سنو اگر روٹی نہ ملنے کے وجہ سے رات کو بھوکہ سو گیا اے بندے اس کا حساب تجھے ہی دینا پڑے گا پھر میں چوتھا گناہ بیوی کا شوہر کے سامنے تیز زبان چلانا ہر وقت ہر گھڑی ہر لمحے بک بک کرتی رہنا شوہر کی ناشکری کرنا شوہر کے احسانات کی فراموشی کرنا یہ ایسی عورتیں جہاں جہاں جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے غصب کا نشانہ بنی رہتی ہے یہ وہ بدبخت عورتیں جو نماز پڑتی ہے اللہ تعالیٰ اس کی نماز اس کے موں پہ مار کے رکھ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں کرتا ایسی عورتوں کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا ایسی عورتیں اپنی نیکیاں ایسی تھیلی میں جمع کر رہی ہوتی ہیں جس کے نیچے سراخ ہی سراخ ہوتے ہیں کن عورتوں کی نیکیاں زائے ہو رہی ہوتی ہیں جو عورت شوہر کے سامنے تیز زبان چلاتی ہے بک بک کرتی ہے اس کی ناشکری کرتی ہے اس کی احسان فراموشی کرتی ہے فرمایا پانچوں گناہ جو گھر میں بے بہا غربت لاتا ہے گھر کو پریشانیوں کی دلدل میں پھسا دیتا ہے وہ مال کے ہونے کے باوجود بھی دروازے پر آئے کسی سائل کی ضرورت پوری نہ کرنا ہے کسی بھوکے کو کھانا نہ کھلانا کسی پیاسے کو پانی نہ پلانا فرمایا سب کچھ کرنا یہ پانچ گناہ کبھی نہ کرنا عورتوں کے یہ پانچ گناہ گھر کو بربادی کی دلدل میں پھسا دیتے ہیں غربت، تنگیاں، پریشانیاں، مصیبتیں، آفات و بلیجات اس گھر کا مقدر بن جاتے ہیں میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہمیں جلد از جلد ان پانچ گناہوں سے توبہ کرنے کی توفق عطا فرمائے آمین سم آمین وما علینا اللہ بلا غلوم